گگر ندی کا پانی اترنے کے بعد آخر کار پرواری منتری پہنچے ہنمانگاڑ اس پر بھی کریں گے ہم سوال اور جنتا نے جو سوال کیے اس کا بھی کریں گے ہم جگر اور آخر کار پندرہ دن پہلے ہنمانگاڑ کے اندر آیا تھا پانی آخر ویدائک اور پرواری منتری کہاں تھے جو سوال جنتا بھی پوچھ رہی ہے اور بیپکش بھی پوچھ رہا ہے میڈیا بھی پوچھ رہا ہے اس کا کسی کے پاس نہیں ہے جواب بنے رہی ہمارے ساتھ کریں گے اس پر کھل کے بعد دوستو ہنوانگڑ جلے کے اندر باد کے بادل جب شنٹنے لگے تو پرباری منطری کو آخر کار جاد آیا کہ کیوں نہ ہنوانگڑ کا دورہ کر لیا جائے تو جب پانی اتر گیا اور سب ہی خطرے منڈرانے لگے تھے جو دور ہو گئے اس کے بعد ہنوانگڑ کے اندر کل پرباری منطری گوویندرہ میگوال جن کے پاس آبدہ پرمندن کا بھی پروار ہے بے پہنچتے ہیں آنن فانن میں کئی شیطروں کا دورہ کرتے ہیں لیکن دورہ کن کے ساتھ کرتے ہیں عدکاری اور کچھ کاؤنگرے سے کارے کرتا عام کسان سے انہوں نے کوئی ملاقات نہیں کی وہیں دوسری اور وہ صرف اپچارک تانیبانے آئے تھے ہم تو جو کہیں گے کہ وہیں فوٹو کھچوانے کے لیے ہنوانگڑ صرف آئے تھے وہیں دوسری اور ان کا جو جواب ہے کل موکھک روپ سے انہوں نے جواب دیا جو سیو نالے پر جب میڈیا ان سے وہاں پر کھڑے ہو کر کچھ باتچیت کرنا چاہ رہا تھا تب انہوں نے کہا کہ کلیکٹیڈ کے اندر بیٹھ کر بات کریں گے اور انہوں نے وہاں موکھک کے روپ سے جرور کہا کہ جو بیدان سوا چل رہی تھی کچھ جروری بل تھے بیدان سوا کے اندر ان بلوں نے میرے کو روک لیا تھا ان کو جب اجاد دلانا چاہیں گے کہ شنیوارا اور روی وار کو اوقاش ہوتا ہے اس دن بیدان سوا چلتی نہیں ہے جب انیہ بیدائک جو بی جے پی کی بیدائک ہیں وہ بندوں پر آ سکتے ہیں تو پھر کانگریس کے بیدائک اور پرواری منطری دو دن تو آ سکتے تھے یہ ہے سب سے بڑا سوال وہیں دوسری اور انہوں نے بیدان سوا کا جگر کیا ہے کہ بہت ہی جروری بل تھے لیکن آخرکار بے ہنمانگڑ کی طرف کب رکھ کرتے ہیں جب پانی اتر جاتا ہے اور پانی اترنے کے بعد جب خطرہ ٹل جاتا ہے اس کے بعد بے ماتر اپچارکتہ کرنے آئے ہیں وہ بھی میڈیا کے اندر خبریں چلتی ہیں کہ آخرکار پرواری منطری ہے کہاں ڈونڈ کر لیا جائے جنتہ بھی سوال کرتی ہے کہ پرواری منطری کہاں چلے گئے ان کو ڈونڈنا بہت جروری ہے جب میڈیا کے اندر اس پرکار کی خبریں ان تک پہنچتی ہیں تو وہ پھر ہنمانگڑ کے اندر کل آتے ہیں اور دوستانوں پر دوستانوں پر وہ موقع دیکھ کر ادھکاریوں سے کچھ اپچارک بات چیت کر اور یہاں سے گاڑی سے رفو چکر ہو جاتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ سوال سب کے مند کے اندر ہے کہ آخرکار پھر پرواری منطری ہنمانگڑ کے اندر پہلے کیوں نہیں آئے اور اب پھر کیا کرنے آئے ہیں یہ سوال سبھی پوچھ رہے ہیں جنتہ یہی تو جاننا چاہتی ہے کہ آخرکار پانی کا خطرہ جب ٹل گیا ہنمانگڑ پر پھر وہ کیے کرنے آئے آٹھ ہیں کیا لینے آئے تھے یہاں جنتہ یہ سوال کر رہی ہے دوسرا سوال یہ کر رہی ہے کہ آخرکار انہوں نے عام کسانوں سے اور عام لوگوں سے بات چیت کرنی کیوں کچھ اتنی سمجھی کیوں وہ صرف مطر دو چار لوگوں سے مل کر کارکرتوں سے مل کر ہی یہاں سے چلے گئے اور پھر کلیکٹیڈ کے اندر آ کر بے تھوڑی در بیٹھے اپچارکتہ نبائی اور تھوڑی بہت بات چیت کی اور میڈیا کے سوالوں کا جواب انہوں نے آخرکار نہیں دیا ہے ہم تو یہی کہیں گے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا سے کلیکٹیڈ کے اندر سبھی میڈیا سے ملیں گے تو دو تین میڈیا کرمیوں سے مل کر وہ چلے گئے اور آخرکار سوالوں کے جو ان پر سوال ڈالے جانے تھے جو پوچھے جانے تھے جو تیر ان پر چلائے جانے تھے اس سے بچتے نظر آئے ہیں اس لئے انہوں نے یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ کچھ چند گھنٹوں کے اندر ہی ہنمان گڑھا کر اپچارکتہ پورن یہاں سے کارہ کر یہاں سے چلے گئے ہیں آخرکار کانگریس پارٹی کو جب سوچنا چاہیے کہ اس پرکار جو ہنمان گڑھ جلے کی اندیکھی ہوئی ہے منتریوں کے اس طرح سے ہوئی ہے جو سادن آبدہ پربندن سے موقع دیکھ کر مل سکتے تھے ستیتی کو دیکھ کر مل سکتے تھے وہ آخرکار سرکار کی طرف سے ہنمان گڑھ کو ان سادنوں سے بھی بنچیت ہونا پڑا ہے میڈیا کے اندر ایک دو سوال کا جواب انہوں نے دیا ہے آخرکار کئی ہم جو ہے راحت کا کام کریں گے لوگوں کو سہتا پنچائیں گے رپورٹ آئے گی سروے ہوگا گردابری ہوگی یہ تمام باتیں لمبی چوڑی جو ہے باشندے کا چلے گئے ہیں لیکن گردابری جو پہلے کی ہوئی ہے اس کا ابھی تک کسانوں کو کچھ نہیں ملا اور جو گردابرییں ہونے کی باتیں ہوتی ہیں پھر اس کے اندر بھی پیچ آتے ہیں کہ کیسے دیا جائے گا کتنا دیا جائے گا کس کو دیا جائے گا دارکار لائیے اور دوسرے جنہ دارکار لائیے تمام پرکیریاں ہیں تمام باتیں آگے آئیں گی جس کا نقصان ہوا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ جس پانی جو آیا ہے اس کا درد کیا ہے پارٹییں صرف اپنا علو صدہ کرتی ہیں بوٹ کی راجنیتی کرتی ہیں جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں بھاگتے ہیں جہاں فائدہ نہیں دکھتا اس بچارے کی بات نہیں سنی جاتی ہے یہی حالات پرواری منطری کے دورہ کیا گیا ہے چند لوگوں سے ملنا اور عدیکاریاں سے تھوڑی بیچ باتچیت کرنا اور ان کی پیٹ تھپت پانے کا کام کرنا یہی کیا ہے آخر کار ہنمانگر جلے کے اندر یہ ندی کے اندر جو پانی آیا باڑ کے حالات بنے کیوں اس پر انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا ہے اور نئے جانکاری انہوں نے لینے کا پریاس کیا میڈیا ہی ان کو بتا سکتا تھا حاصلیت کیا تھی عدیکاریوں سے پوچھنا عدیکاری تو رٹا رٹا ہے جواب دیں گے کہ ہم نے ستی سمال لی ہنمانگر سے پانی جو آگے ہم نے ٹپا دیا اچھی بات ہے پانی تو پانی ہے وہ ہے رکتا نہیں ہے وہ راستہ اپنے آپ خوج لیتا ہے عدیکاری اس کا راستہ نہیں بتانے والے ہم جو کہہ رہے ہیں کیونکہ جو گگر ندی کے اندر پانی آتا ہے راستہ اپنے آپ ڈونڈ لیتا ہے اور جو راستہ روکتا ہے اس کو بھی چمتکار دکھا دیتا ہے گگر ندی چمتکار دکھاتی ہے اس لیے عدیکاری یہ کہے کہ ہم نے پانی آگے ٹپا دیا آپ نے ٹپایا پرکرتی کا نیم ہے جو پانی پیچھے سے آیا ہے اس نے اپنا راستہ کھوج لینا ہے آگے چلا جانا ہے ہاں تھوڑے بہت پروند جرور کی ہے پرشاستان دیر سے بھاگا ہے یہ ہم بھی کہیں گے ہم پورا اس پر روپ جہا نہیں لگا رہے کہ پرشاستان نے کچھ کیا نہیں لیکن دیر سے بھاگا ہے اگر پہلے بھاگتا تو جہاں حالات شاید ہنمانگڑ پر یہ دیکھنے کو نہیں ملتے پرشاستان نے پہلے جو پروند نہیں کیے اس پر بستار سے ہم جو ہے بیڈیو بنا کر اجنتا کو بتائیں گے کہ ہنمانگڑ پرشاستان سنچائی بیواغ نے کیا کیا گلتییں کیے ہیں اور یہاں کے سرکار نے کیا گلتییں کیے ہیں یہاں کے بدائیک نے کیا گلتییں کیے ہیں تمام باتوں کا ایک بیڈیو ہم جلد ہی لانے والے ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ ہنمانگڑ پرشاستان نے کس پرکار ہنمانگڑ کو دبونے کا کر لیا تھا کام بچ گئے اچھی بات ہے پرماتما نے بچایا ہے اور پرکرتی اپنا جو ہے رکھ دکھاتی ہے گگر ندی اپنا رند روپ دکھائے ہوئے تھی کہ بال بال بچا ہے ہنمانگڑ اگلے ویڈیو کے اندر ہم پورا کھل اصہ کریں گے اور کھولیں گے ان کے راج کے آخرکار ہنمانگڑ کے اندر جو گگر ندی کا پانی آیا تھا اس پر کیا کیا تھا انہوں نے مل جل کر کمال تو گردیف سنگھ سینی کو دیجئے جاجت اگلے ویڈیو کا کلم نیوج کے اگلے ویڈیو کا آپ کریں انتجار کھولیں گے سارے راج کے آخرکار کیا کر رہا تھا ہنمانگڑ پرشاستان اور یہاں کے راج نیتاؤں کے پورے راج کھولیں گے انہوں نے کیا کیا گلتیاں کی ہیں تو گردیف سنگھ سینی کو دیجئے جاجت نمسکار